اب جناب ایک خبر جو ہے وہ ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے اور آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے جو چیف ہیں وہ پاکستان آئے ہیں اور جو ہمارے ایٹمی اساسے ہیں ان کا سودہ کر لیا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے اور شباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ معایدہ ہوا ہے اور اب پاکستان کی حکومت اور فوج جو ہے وہ اپنا نیوکلئر پروگرام بیچ دینے لگی ہے اس کے بدلے ہم آئی ایم ایف سے پیسے لینے لگے ہیں میری جو ریکویسٹ اپیل ہوگی ہندوستان کی منسٹری اف ایکسٹرین افیر سے اور موڈی سرکار سے کیوں یہ پاہر صاحب انڈیا تو برطانیہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہا ہے وہ نیکسٹ لیول کی باتیں سوچ رہے ہیں آپ دیکھیں نا چائنہ میڈلیس میں گیا ترقی کا خواب لے کر تباہ چائنہ سی پیک پہ آیا ایدھر بلکستان تباہ تو یہ آپ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ان مسلم ممالک میں جو نون مسلم یا اقلیتیں ہیں وہ بلکل محفوظ نہیں ہیں ایک تو یہ وہ پوائنٹ بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کے پاس برطانیہ کے پاسپورٹ آگئے پھر بھی یہ ویلے بیٹے نے تارسل یہ کیا ہے تعلیم ایڈیوکیشن مائنڈ سیٹ کہ آپ پاکستان کے اندر ایک اللیگل غیر قانونی انپونسٹیوشنل چوری کی ملٹری اسٹیبشمنٹ کی بنائیوی حکومت کے ساتھ آپ ٹیل نہ کریں اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کام شروع کی ہے کہ نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز یہ ایک انہوں نے کیمپین جو آسام سے شروع ہوئی تھی کہتے ہیں پورے بھارت میں لاغو کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ آئیڈنٹیفائی کریں ایسے تمام اللیگل جو امیگرنٹس ہیں تارسل پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ جو پاکستانی ڈیاسپورہ واشنگٹن میں بیٹھا ہے کیونکہ آپ بھی واشنگٹن میں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو پاکستانی ڈیاسپورہ وہ پاکستان کے خلاف ایسا پروپیگینڈا کر رہا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے جو چیف ہیں وہ پاکستان آئے ہیں اور اب پاکستان کی حکومت اور فوج جو ہے وہ اپنا نیوکلئر پروگرام بیچ دینے لگی ہے اس کے وجہ ہم آئی ایم ایف سے پیسے لینے لگے ہیں تارسل پاکستان یہ جتنے لوگ آئی ایم ایف کی بیلڈنگ کے باہر پروٹسٹ کر رہے ہیں تارسل پاکستان یہ کیا شرمندگی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں بھارت بھی بھارت ایک پور پاکستان کی جو پوزیشن ہے ایک ایڈورسیل پوزیشن ہے ایڈورسریز ہیں لیکن انتہائی ڈیسنسی سے پیش آتے ہیں مطلب بھارت کی سرکار کبھی بھی ہیں ان کے لوگ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ پاکستان اپنا نیوکلئر پروگرام بیچ دے گا یہ ہمارے لوگ اتنے اندے ہو گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے ملک کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نیوکلئر ویپن بیج دیں گے تارسل یہ کیا فالٹ لائن مسئلہ کیا ہے ہمارا بلکہ بھارت جس کی آپ بات کر رہے ہیں بودی صاحب نے شباز شریف صاحب کو مبارک بات پیش کی تھی جب وہ اپنا پرائی میسٹر شپ جیتی ہے اس میں ڈیسنسی ہوتی ہے ایک چیز کو ریکنیز کرنا چیما صاحب میں نے وہ میں نے بالکل exactly وہ ویڈیو دیکھی ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے کچھ 20-25 لوگ ہیں جو کٹھے ہیں میں جن کو پرسنلی جانتا ہوں اور پچھلے دنوں میرے خلاف بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تھی اس میں لیکن چیما صاحب میں خاص کر رہا ہوں آج اپنے دکھ کا اظہار کروں گا جو نعرے لگا رہے ہیں آرمی چیف صاحب کے نام لے لے کے آئی ایس آئی کے چیف صاحب کا نام لے لے کے وہ نعرے لگا رہے ہیں وہ فیصل نصیر صاحب ان کے بارے میں نام لے لے کے نعرے لگا رہے ہیں which is nothing to do with آئی ایم ایف اور سب سے بڑی میں بات کرنا چاہوں بتانا چاہوں گا ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آئی ای ایم ایف جو ہے اس کا opposition party کے ساتھ کوئی relationship نہیں ہے انہوں نے خود statement دے دی ہے کہ we are a monetary agency we are a financial institution we are not a political organization ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی relationship نہیں ہے خاص آپ کو میں پھر گلا دوں گا اس چیز کا خاص آپ جو کہ آکسپورڈ کے graduate ہیں اور اس پکت وہ پیرو مرشد بن چکے ہیں ان کو آکسپورڈ یہ نہیں سکھا سکا کہ you have to approach an appropriate organization entity appropriate entity میں نے شاید کل ہی یہ کہا تھا کہ آپ republican party کو لیٹر لکھ دیں کیونکہ وہ political party ہے اب demokrat party کو لکھیں کہ آپ ہماری یا آئی ایم ایف کو جا کے کہنا اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ آرمی چیف کا نام لے لے کے گاریاں نکار رہے ہیں اور ایک اس میں مجھے یہ بتائیں چیز مجھے فائدہ کس کا ہے فائدہ ہو رہا ہے کسی لوگ آج جو آئی ایم ایف کے سامنے میں خاص کر دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گے کہ آئی ای ایم ایف کا حافظ بوشنین اے ڈی سی میں میرا خیلق چار یا پانچ بلاک پورے ہیں وائٹ اوپس ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ اگلی گلی میں اندر ورلڈ بینک ہے ساتھ پانچ بلاک کے فاصلے پر سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ کیا نقشہ پیش ہو گئے اور چیما سب میں آج خاص کر میں نے مجھے کوئی اتراز نہیں میرے خلاف پہلے جتنے مرضی باتیں یہ کر لیں مجھے ایسے لوگوں کی سپورٹ حاصل میں چاہتا بھی نہیں کہ ایسے لوگوں کی سپورٹ کاش یہی لوگ پاکستان کے لیے کبھی نہیں کرتے کاش پاکستان کے لیے لابی کرتے کاش آج تک پاکستان کے لیے کھڑے ساتھ کچھ ایسے لوگ وہاں کھڑے موجود تھے جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکست اگر خان نہیں تو ہمیں پاکستان ہی لی چاہیے نوز بلا ان کو یہ نہیں پتا کہ بھوٹوں کے بارے میں بھی لوگ یہی بات کرتے تھے لیکن پاکستان آج موجود ہے ٹائدی آزم کے بغیر بھی پاکستان موجود پاکستان کسی ایک شخصی انسان کی وجہ سے جو ہے اور دوسرا ہی میں بتانا چاہوں گا جن آپ لوگوں کے نام لے کے نعرے لگا رہے ہیں وہاں آپ مجھے یہ بتائیں آپ جرنل پاشا کے رشتے دار آپ نہیں ہیں جرنل فیض کے رشتے دار نہیں ہیں آپ کو لانے والے کون ہیں یونی فارم میں تھے لوگ آج کیوں آپ پاکستانی جرنیلوں کے نام لے کے گالی گا کیا بجائے اور دوسرا اس میں کس کا فائدہ ہے کس کے کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں یہ بالخصوص وہ جو جو پرابوگنڈا کر رہے ہیں کبھی ایسے ہوا ہے کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ایٹامیک جو ایجنسی ہے اس کے چیف آئیں گے اور وہ اپنے ساتھ بم لے کے چلے جائیں گے یار خدا کا نام ایک کیک ہے جو جالنا ہوں نے آگے لے جانا یہ پرابوگنڈا کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کو کل بھی شاید بتایا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی امریکہ ایک الگ گروپ ہے اور اس وقت جو پی ٹی آئی پاکستان ہے وہ ایک الگ گروپ ہے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے گروپ ہی ہے وکیلوں کا الگ گروپ ہے کارکنوں کا الگ گروپ پھر اس کے بعد اندر کئی گروپ بن چکے ہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بلکہ کالینوں نے پانچ آپ کے جرنلسٹ بین کیے ہیں پی ٹی آئی نے لیکن شام کو ہی ان کے ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ شام کو جہاں زیب پیرزادہ کے پروراں میں چلا گئے لیکن چیما صاحب اس کو میں ٹریزن کا ہوں اس کو میں ٹریزن کا نام یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ٹریزن ہے یہ ہے کہ اس کے سٹیٹ پاکستان اور دوسرا جو مرشد پاک ہیں وہ اندر سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لانکا بن گیا آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ساڑھے تین سال کی آپ کی ہسٹری موجود ہے آپ نے پاکستان کے لیے کیا ہے آپ نے جنوں کے ساتھ کالے جادو کو اور کالے بکروں کے ساتھ اپنے اٹامیک پاور کچھلایا ہے آپ نے کیا کیا اسمان بزدار کو اب ابھی تک آپ کا کیا خیال ہے لوگ بھول چکے ہوں میری سمجھ سے باہر ہے لیکن اس پہ قصور ان کا نہیں ہے میں ان کا قصور نہیں کروں میں قصور ان کا کروں گا جنوں نے جیل کو میریٹ بنایا ہے جو جیل کے اندر روزانہ ایک دربار لگتا ہے جو جیل سے اکانومسٹ کو جو آرٹیکل لکھتا ہے اور جو اجازت دیتے ہیں میں ان کو بلیم کروں جنہوں نے ابھی تک نو مئی کے خلاف فیصلے نہیں کی جنہوں نے ان لوگوں کے ابھی تک شناختی کارڈ نائی کاپ اور ان کے پاسپورٹ ابھی تک جنہوں نے سسپینڈ نہیں کیے ان کا قصور نہیں ہے ان کا قصور نہیں ہے تار سب ان کے کر دینے چاہیے پاسپورٹ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے سخت اتنا ایک